بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچیج ریٹ رہا جی وہ شیئر کر دوں گا میں اچھا کہ بھی بھائی اگر میری آپ چھے ماہ پہلے کی چھے ماہ تو نہیں ایک سال پرانی جو میری ویڈیو اگر آپ دیکھیں ریاریٹ کی تو میں اکثر ویڈیو ایسے بناتا تھا یہ کیوں مجھے یاد آگیا یہ ایسے بس ابھی میں پول رہا تھا تو مجھے یاد آگیا اکثر میری ویڈیوز ہوتی تھی میں جدہ میں گھوم رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں مارکیٹ وغیرہ میں جا رہا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ میں نکھا رہا ہوں یعنی کہ ویڈیو آپ بنا کر آپ کو بتا رہا ہوں ریٹ اور پیچھے کسی مارکیٹ وغیرہ میں کی ویڈیو بہت سے شیئر کرتا تھا ہمیں ڈسکاؤنٹ والی خاص کر موبائلز وغیرہ والی انشاءاللہ جلد پھر واپسی ہوگی اور وہ سلسلہ پھر شروع کریں گے برہا جی اگر ڈالٹ کے مطلق بات کریں وہی ہے جی دو سو ستتر اٹھتر کے راؤنڈ میں آج بھی سٹیٹ میں کلوز ہے اس لیے کنفرم ریٹ نہیں ہے اگر ڈالٹ کے مطلق بات کریں تو آج کا جو پاکستان کے لیے ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ بتا دوں میں چوہتر روپے سات پیسے ہو چکا ہے اس میں بہتری ہوئی ہے کل کی نصمت مزید اگر انڈیا کے بات کریں تو بائیس منگلہ دشی ٹک کے بات کریں تو اٹھائیس ٹکے پچانویں پیسے یہاں پر پردیسیوں کے لیے ایک بات ہے جی میں آپ تمام بھائیوں سے یہ بات بولوں گا دیکھیں جو بھائی یار منافع پانی تس ہزار کا تو میں بولتا ہوں کم ہوگا زیادہ ہوگا یہ کوئی منافع نہیں ہے ہاں اگر چالیس پچاس ہزار فائدہ ہو پھر بندہ بھی ہاں بھی فائدہ ہوگا یار کسی کی بات سے یہ چیز ہے تو میرا ابھی آپ کو مشورہ ہے کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے میرا کام تو بتا دینا ہے میرا آپ کو ابھی مشورہ ہے کہ جو ریال آپ وہاں پر آپ کے پاس ہیں اگر تو آپ پاکستان بیجنا چاہتے ہیں تو بیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ وہاں پر محفو یعنی کہ رکھنا چاہتے ہیں چلو کوئی ریٹ پیسٹ ہو جائے ریٹ زیادہ ہو جائے میں اس ٹیم بیجوں گا تو وہ بھائی ریال جو ہے نا وہ انہیں آپ انجاز بینک میں چلے جائیں راگی میں چلے جائیں کس بھی بینک میں چلے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا فلپینی اکثر ریال دے کر ڈالر لے کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو بینک میں سعودیہ کے بینکوں سے ڈالر آپ کو ملیں گے بہت آسانی ملیں گے پاکستان میں نہیں ملتے ہیں بس یہ مسئلہ ہے تو برحال جی وہاں پر ریال دے کر اگر آپ ڈالر لے کر اپنے پاس رکھ لیں گے نا تو آپ کو اگر مسئل کے طور پر آپ نے دس ہزار ریال رکھا نا ریٹ اپ ہوگا تو میں بھیجوں گا تو آپ کو اگر دس ہزار ریال کے پیچھے پچاس ہزار کا فائدہ ہوگا نا مسئل کے طور پر پانچ روپے اگر ڈالر ریال چھلانگ مار جید تو پچاس ہزار کے فائدہ ہوگا دس ہزار ملے کو تو بھائی پھر اگر آپ نے ڈالر وہ ہی ڈالر رکھے ہوئے تو آپ کو ڈیفنیلٹی بات ہے ایک لاکھ روپے پلس میں فائدہ ہوگا یہ میری بات یاد رکھئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر جب موقع آئے گا پھر بات کریں گے بھی اب مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں جی میں ان میں سب سے پہلے تحویر راجی بینک کی بات کریں گے ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تہیس ریال فیسے بینکوں میں بھی ریٹ تیز ہو گیا ہے جی اگر ہم بات کریں western union کی تو ان کا آج کا ریٹ ستر روپے march cho숙 поیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیسے ہیں m دیالی منی یعنی کہ amb بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بائی تہتر روپے اٹھتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیسے ہیں اگر سٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آت کا ریڈ 73 روپے اکتیس پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر فوری بینک یعنی بینک زیدہ ہم بات کریں تو ان کا آت کا ریڈ 73 روپے اکتیس پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیس ہے جی ان کی بھی اگر انجال بینک سے آپ پیسے بیرنا چاہ رہے ہیں تو انجال بینک کا آت کا ریڈ 73 روپے اٹھائیس پیسے 10 ستنہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر قویق پے کی ہم بات کریں تو قویق پے کا آج کا ریٹ بھائی 73 روپے 37 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ہے اس کی بھی ان کی بھی اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو 75 روپے کے اراؤن میں آپ کو پاکستان میں مل جائے گا اور آنے والے وقت اگر متعلق بات کریں تو وہاں آپ کو پہلے ویڈیو میں اسٹرٹک میں بچا چکا ہوں ڈالار لے لیں سعودی میں رہ کر یا دبائی میں جہاں ہی بھی آپ ہیں تو